باگ کہتے ہیں کہ وات ناشک پت ناشک اور کف ناشک ایسی چیزیں دنیا میں ایک ساتھ ملے ہیں بہت ریئر وہ کہتے ہیں کہ بہت چیزیں دنیا میں ہیں کوئی وات کا ناش کرے گا کوئی پت کا کوئی کف کا لیکن کوئی ایسی چیزیں بھی اپنے رسوئی میں ہیں جو تینوں کو ناش کر سکتے ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے آنولا پھر دوسرا ہے ہرڈے اور تیسرا ہے بہیڑا اور تینوں ملا کے بنتا ہے تریفلا یہ جو تریفلا ہے نا باگ بٹی جی اس کی اتنی بڑھائی کرتے ہیں اتنی پرشنسہ انہوں نے لکھی ہے کہ خالی تریفلا پر ہی ان کے ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے اکیلے تریفلا پر تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو ایسے کھاؤ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تریفلا ہے اس میں سب سے اچھا فلاولا پھر بہیڑا پھر ہرڈے یہ سب سے دنیا میں عدبت چیز ہے لیکن اس کی ماترہ کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ دھیان رکھئے زیادہ تر لوگ تریفلا استعمال کرتے ہیں کریے بہت اچھا ہے لیکن ماترہ دھیان رکھئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر بہیڑا آولا تینوں میں کہوں تینوں برابر ماترہ میں ملا کے تریفلا بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اوپیو کی نہیں ہے اور ہم نے کر کے بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ تریفلا سب سے اچھا ہوتا ہے ایک دو تین کی انوپات میں پہلا ہے ہر ہرڈے ایک انوپات دوسرا ہے بہیڑا دو انوپات اور تیسرا ہے آولا تین انوپات اب اس کو ماترہ میں کہوں اگر تریفلا بنانا ہے تو ہرڈے لینا سو گرام بہیڑا لینا دو سو گرام اور آولا لینا تین سو گرام تو یہ سو دو سو تین سو گرام کی ماترہ میں آپ جو تریفلا چون تیار کریں گے وہ کہتے ہیں یہ عدبت ہے اب واد پتت کف تینوں سے آپ اگر گرسٹ ہیں تو آپ تریفلا جرور لیجئے کیسے لائیں تریفلا لینے کے دو نیم بتائے انہوں نے ایک رات کو اور ایک سویرے سویرے کا نیم ان کا یہ ہے کہ سویرے سویرے اگر تریفلا کھائیں تو گڑ کے ساتھ نہیں تو شہد کے ساتھ تو صویرے کا تریفلا کھائیں تو گوڑے یا شہد کے ساتھ رات کا تریفلا کھائیں تو دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تریفلا تو ایک ہی ہے نا صویرے بھی تریفلا ہی کھا رہے رات کو بھی لیکن باغوٹی جی کہتے ہیں اثر الگ الگ ہیں دونوں کے رات کو جو آپ تریفلا کھائیں گے دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ تریفلا ریچک ہے ریچک شب دنوں نے استعمال ریچک معنی پیٹ کو صاف کرنے والا بڑی آنٹ کی صفائی کرنے والا شریر کے سب انگوں کی صفائی کرنے والا تو کہتے ہیں رات کو اگر ترفلا آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے معنی یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے اور جو دن کو ترفلا کھایا سبیرے گڑ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ پوشک ہے ایک شبد ہے ریچک اور ایک ہے پوشک پوشک معنی شریر کو جو کچھ چاہیے ویٹیمن سی چاہیے ویٹیمن اے چاہیے ویٹیمن ڈی چاہیے یا ویٹیمن کے چاہیے ویٹیمن چاہیے یا ہمیں مایکرو نیوپرینٹس چاہیے شریر کو کیلشیم چاہیے آئرن چاہیے وغیرہ وغیرہ تو شریر کو اگر پوشکتا چاہیے تو ترفلا سبیرے کھانا اور شریر میں آپ مانتے ہیں کہ ہماری قبضیت ٹھیک کرنے کے لیے تو ترفلا رات کو کھانا دونوں سمیں کے ترفلے میں بلکل الگ طرح کے پرنام آتے ہیں تو جو کہیں ہم تو سوست ہیں جی تو سبیرے ہی ترفلا کھاؤ سوست ہیں تو اور جو کچھ بیماریاں ہیں آپ کو تو رات کو کھاؤ ٹھیک ہے ماترہ دھیان رکھنا ایک دو تین سم ماترہ کا ترفلا بہت ریئر کیس میں استعمال ہوتا ہے ایک یا دو ہی بیماری ہیں ابھی میں نے ایک جگہ استعمال کیا تھا ایک ویگیانک ہے بھاوہ ایٹومک ریسر سینٹر میں کام کرتے ہیں ان کو ایک بیماری ہوئی ریڈییشن سے ریڈییشن آپ جانتے ہیں سبھی ایٹومک سینٹر تو ان کا پورا شریر سڑ گیا ایک دم سڑ گیا جگے جگے گھاؤ جگے جگے اور اس میں سے خون نکلتا مواد نکلتا وہ بیچارے اتنے پریشان اتنے حیران کہاں کہاں جا جا کے امریکہ کناڑا سب جگے کچھ علاج ہوا نہیں کوئی ریلیف ملانے کپڑا بھی نہیں پہن سکتے ایسی استطی تھی ہمیشہ ننگے بدن رہتے تھے تو ایسے ہی کسی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا بمبئی تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں کہ جی بھا یہ ایک ایسے ویقتی ہیں تو میں ان کو گیا تھا ملنے اور دیکھنے تو میں نے دیکھا سچ میں حالت بہت خراب تھی تب میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت پریشان ہیں ہاں بہت پریشان ہیں جوا سب کام لے کے دیکھ لی کچھ اپیوگ ہوتا نہیں میں نے کہا میں ہومیوپیتی دوں انہوں نے کہا ہومیوپیتی میں نہیں لینا چاہتا تو میں پوچھا چلو آپ پھر ایک کام کرو تریفلہ چون کھاؤ بس اور کچھ منت کرو تو انہوں نے تریفلہ چون شروع کیا یہ میں نے بتایا ایک دو تیر شروع کیا تین چار مہینے میں ریزلٹ بہت تھوڑا آیا آیا تھوڑا آیا پھر میں نے کہا ماترہ بدل کے دیکھتے ہیں پھر ان کی سم ماترہ کی میں نے برابر جتنی ماترہ آنولہ برابر اتنی ماترہ بہیڑا برابر اتنی ہرڈے ابھی استطی یہ ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں ایک سوا سال ان کو ہوا تریفلہ کھاتے کھاتے بلکل ٹھیک ہیں اور پہلے سے زیادہ پرفل لی تھے پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہے آپ جانتے ہیں ریڈییشن کا دنیا میں علاج نہیں ہے یہ ادھارن میں نے جان بوچ کے دیا ایسے سیکڑوں ادھارن ہے میرے پاس ریڈییشن کا دنیا میں علاج نہیں ہے لیکن تریفلہ چون کے پاس اس کا علاج ہے اگر یہی تریفلہ چون امریکہ میں ہوا ہوتا نا یوروپ میں ہوا ہوتا تو اب تک اس پر پیٹنٹ لے کر کروڑوں ڈالر کمائی ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں پرچند ماترہ میں ہیں ہر گھر میں ہیں ہر گاؤں میں ہیں اس لیے ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سوچنے کا نظریہ بدل دیجئے پرکرتی نے جو چیزیں پرچند ماترہ میں ہم کو دی ہیں وہ اتنی ہی قیمتی ہیں وہ پرکرتی کی ہمارے اوپر کرپا ہے جو ہماری جرورت کے حساب سے دی ہیں آنولے کا اتنا اتھپادن اس دیش میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بہیڑا اتنا ملتا ہے ہر ڈے اتنا ملتا ہے اور لگ بگ پھوکٹ کی اسثتی میں ملتا ہے اب پتہ نہیں کون کون لوگ اسی آنولے کو دو سا ڈائی سو روپای کلو چون پراش بنا کے بیچ لیتے یہ جو چون پراش ہے نا یہ تریفلا چونڈ سے کئی کئی گنا نیچہ ہے چون پر جتنا کھرچا کر رہے ہیں اس سے بہت کم کھرچے میں آپ تریفلا کھائیے چون پراش سے بھی زیادہ اثر تو میری آپ کو آج کے لیے یہ آخری سوطر تھی کہ آپ اپنے جیون میں بات پہ تکف تینوں کو سم رکھنا چاہتے تو آنولہ ہرڈے بہیڑا ہرڈے بہیڑا آنولہ ان تینوں کا اپیوک کرنا سیکھ لیجے گھر میں ہمیشہ اس کو ڈبے میں بنا کے پاودر کے روپ میں رکھ لیجے اب آپ کہیں گے ان تینوں کو ایک ساتھ کھائیں آپ اکیلا آنولہ بھی کھا سکتے ہیں آنولہ تینوں دوش دور کرتا ہے بات پت کف ہرڈے تینوں دوش دور کرتا ہے بات پت کف اور بہیڑا تینوں دوش دور کرتا ہے بات پت کف اس لیے باغوٹی جی کہتے ہیں سروتم فل یہی ہے آنولہ ہرڈے بہیڑا دوسرے فلوں سے کئی گنے زیادہ طاقتور یہی فل ہے آنولہ ہرڈے بہیڑا اب آپ کو آخری چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی یہ تکلیف ہے کہ آپ کے شریر میں مید بڑھا ہوا ہے مید مانے ماس بڑھا ہوا ہے بہت لوگ پریشان ہیں مٹاپا مٹاپا مید مانے کف بڑھا ہوا ہے سیدھی سی بات تو آپ تر فلہ کھائیے کب کھانا ہے آپ کو رات کو نہیں کھانا ہے سبیرے کھانا ہے جن کو ابھی ماس بڑھا ہے شریر پر مید بڑھا ہے ان کو اگر چھاٹنا ہے اس کو کم کرنا ہے تو تر فلہ سبیرے کھانا آنولہ سبیرے کھانا آپ تر فلہ نہیں کھا سکتے تو آنولہ ہی کھالیجے چار آنولے تین آنولے روج کھالیجے آنولے کو مربع بنا کے کھا لیجے مربع کو اور آملے کا اچار بنا کے کھا لیجے آملے کی چھٹنی بنا کے کھا لیجے جیسے بھی ہیں آملہ کھا لیجے تین سے چار آملہ جتنا ہوتا یہ پیٹ میں جاتے رہے تو سالور میں آپ دیکھو گے آپ پہلے سے زیادہ سلیم اور ٹرم ہو جائیں گے اور آملے کے بارے میں آج کے جو ویگیانک کہہ رہے ہیں آج کے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا انٹی آکسیڈنٹر فل کوئی ہے تو وہ یہ ہے انٹی آکسیڈنٹ مانے جو آکسیڈیشن کی کریا کو کم کرے اور شریر میں ہمیشہ آکسیڈیشن چلتا ہے آکسیڈیشن میں عمر کم ہوتی ہے شریر کے ہر انگ کا چھے ہوتا ہے تو اگر عمر بڑھانی ہے اور انگوں کا چھے بچانا ہے تو آملے سے اچھی کوئی چیز نہیں دینک جیون میں بھوجن میں اس کو جرور دھارن کریے باغوٹی جی کہتے ہیں کہ جب تریفلا کھائیں آملے کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں سالور کھاؤ دو سال کھاؤ اور روج کھاؤ کوئی دکھتے ہیں تریفلا کھائیں تو تین مہینے لگاتار کھانے کے بعد تھوڑے دن چھوڑ دینا تین مہینے تین مہینے نبی دن کھا کے تھوڑے دن چھوڑ دینا مانے پندرہ بیس دن چھوڑ دینا پھر اگلے تین مہینے کھا لینا پھر پندرہ بیس دن چھوڑ دینا پھر تین مہینے کھا لینا کیوں کھا لینا ایسا وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا جروری ہے بیچ میں نہیں تو شریر کو عادت لگ جاتی ہے اور وہ آپ نے اگر چھوڑا نہیں تو آپ کو کچھ دش پرینام بھی دے سکتا ہے لگاتار اگر تریفلا کھایا تو کئی دن ایسا لگے کا کمزوری آگئی اگر بیچ میں چھوڑا نہیں تو چھوڑ کے کھانا اب کسی ویقتی کے لیے چھوڑنے کا سمیں ہے وہ تین مہینے سے تھوڑا پہلے بھی ہو سکتا ہے جادہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے بیچ کا بتایا تین تین مہینے کر کے چھوڑ چھوڑ کے کھانا اب آج کے لیے سوٹ رتنا ہی آگے پرشن جی ماترہ کتنی ماترہ میں بتا دیتا ہوں جن کو وجن کم کرنا ہے وجن کم کرنے کے لیے تریفلا یا آنگلے کا اپیوک کرنا ہے تو آنگلہ تین سے چار اور تریفلا ہمیشہ بڑا ٹی سپون ایک تو چھوٹی چمچ ہوتی ہے ایک تھوڑی بڑی چمچ تو ایک چمچ بڑ کے ساتھ نہیں تو شہد کے ساتھ اور جن کو ریچک کے روپ میں اپیوک کرنا پیٹ ساف کرنے کے لیے آنٹوں کی صفائی کرنے کے لیے وہ رات کو کھائیں رات کو بھی آنگلہ لگ بگ ایک چمچ لیکن چھوٹی چمچ کیسے کھانا ہے گڑ کے ساتھ کیسے ملائیں آنگلے کا چون آپ کے پاس ہے تھوڑا گڑ لے لو چون اور گڑ کو ایسے ہاتھ سے مسل دو وہ لڈو جیسا ہو جائے گا گڑ اس کو اپنے میں سما لے گا پھر گڑ کھا لو پیچھے سے تھوڑا دودھ پی لو میں نے آپ کو کہا تھا کہ باغوٹی جی کہتے ہیں کہ دودھ ایک ہی چیز کے ساتھ پیا جا سکتا ہے وہ ہے آنگلہ چہاں کہتے ہیں بہرڑا تانی تانی